میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پرائیم میسٹر نہیں بنے اس میں بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیل سے عمران خانوں کا رستہ روک دیا الیکشن میں اس طرح کا منڈیٹ دیا اس طرح کی اس طرح کے نمبر دیئے پی ایم ایلن کو کہ نواز شریف صاحب نے اپنی حتق سمجھی کہ اس طرح کی ویک منڈیٹ کے اوپر مبنی بننے والی گورنمنٹ جو ہے اس کو لیٹ کیا جائے کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر نون لیگ کے لوگ دکھی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے دکھایا نواز شریف کو ووٹ لیا نواز شریف کے نام پہ اور دے دیا ہمیشہ نواز شریف اور ٹوپ ٹرینڈ تھا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کو نواز دو جس میں لوگ رو بھی رہے تھے وہ دکھی بھی تھے وہ جذباتی بھی تھے اور آئی کل فولی انڈرسٹینڈ دیر سینٹیمنٹ ایون میں نواز شریف صاحب کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں تو ان کا یہ ماننا ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو اپنی محبتوں کو اپنی والدہ کی محبت اپنی وائف کی محبت کو اس سیاست کے نظر کر دیا چوتھی دفعہ ان کو پرائیم اسٹر بہت سے لوگوں کے نزدیک بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن پائے اس کے ریزنز پہ آج ضرور بات کریں گے پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹری ہے جب مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کا سی ایم نامزد کر دیا گیا شباز شریف جو ہے وہ ایک ویک کوالیشن گورنمنٹ کے پرائیم اسٹر نامزد کر دیا گئے تو نواز شریف کیا کریں گے ان کا فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا سٹیبلٹی ایکانومین سب پہ بات کریں گے لیکن ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی نظر سے دکھاتے ہیں کہ وہ چوہی دفعہ پرائیم اسٹر تو نہیں بن سکے لیکن چالیس سال کی جو تاریخ ساتھ لینکز انہوں نے کھیلی جس میں وہ نون لیگ کے دلوں پہ انہوں نے راج کیا لوگوں پہ اس میں انہوں نے کیا کیا کھویا خود ان کی زبانی اسی طرح نواز شریف صاحب کا واحد عمران خان تو ابھی جیل میں گئے نواز شریف صاحب نے کئی جیلیں بھکتی ہیں نواز شریف صاحبی کرپشن کے معاملے پیناوا میں بہت زیادہ بات ہوئی لیکن ان کے جو سب سے بڑے کرٹیک تھے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر چوہی نسان صاحب میں نے ان سے اس بارے میں جب ایک دفعہ پوچھا تو ان کی کرپشن کے حوالے سے جو انہوں نے گواہی دی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ آج لوگوں کو یہ تسلیح دلا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے ووڈر کو کہ نواز شریف جناب کرپٹ نہیں ہے میں کوئی تیتیس ساتھ سے جانتا ہوں وہ کرپٹ نہیں ہے اٹلیسٹ میں نے مجھے غیب کا علم نہیں ہے میں نے اپنے سامنے کبھی میہ نواز شریف کو کمیشن کیک بیکس یا جس کو کرپشن ہم کہتے ہیں اس میں انڈلج کرتے ہوئی نہیں دیکھا اور اور سر آپ کے رزے کے یہ کرپشن کا جو پرسیپشن یہ غلط بن رہا ہے ان کا او ایسے نہیں ہیں دیکھیں نا میں تو وہی کچھ اسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ میں نے میٹنگز میں کہا ہوئے ابھی پچھلے سال کی بات ہے ابھی ہماری حکومت تھی میں اگر کرپشن دیکھتا میں مجھے نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتا کیا اس وی کولیشن گورنمنٹ کو اگر ایک مضبوط نواز شریف جن کے متعلق پرسیپشن نون لیگ نے بنائی تھی کہ وہ پرائیم میسٹر بننے لگے ہیں لوگوں سے ووٹ اس چکر میں لیے کیونکہ لوگوں نے اس لیے نون لیگ کے لوگوں نے ووٹ نہیں دے کہ شباز شریف زیادہ بنیں گے نون لیگ کے لوگوں نے انہوں نے اس لیے ووٹ دے کہ نواز شریف پرائیم میسٹر بنیں گے کیا اس ویک کوریشنل گورنمنٹ کو پہلے سے بھی زیادہ نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت نہیں تھی جو چیلنجنگ حالات کے اندر انہوں نے بہترین پرفارمنس دکھائی بقول نون لیگ کے بقول نواز شریف صاحب کی کوڈ ٹیم کے تو کس طرح اتنا بڑا یوٹن لے لیا گیا کیوں نواز شریف صاحب چوہیتوہ پرائیم اسٹر نہیں بنے یا پھر عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے اتنے برے حالات کر دی ہے نون لیگ کے الیکشن کے اندر کو دے دیں اس وقت جو حکومت بغیر نواز شریف کے شباز شریف لیڈ کریں گے وہ کتنی سٹیبلٹی ریکھ آئے گی جب ان کے بعد نواز شریف کا وہ ویژن نہیں ہے جو نون لیگ والے چیخ چیخ کے جب سے نواز شریف صاحب آئے کہہ رہے تھے کہ جی ان کو پتا ہے سی پیک کا ان کو پتا ہے خارجہ کے معاملات ان کو پتا ہے انڈیا تعلقات کیسے ٹھیک کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میڈل ایسٹ گلف کی کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا لوگ ان کے مو پر آئیں گے ان کے ساتھ تعلقات کے چکرے پاکستان تعلقات اچھے ہوں گے ان کی بیسے کال میں ٹھیک ہوگی اب وہ کہاں گے اب تو پاکستان کو اور ضرورت تھی اس طرح کے چیلنجی کے حالات میں نواز شریف جیسے لیڈر کی تو یہاں سے اتنا بڑا یو ٹرن یا ویڈراؤ کیوں کیا جب پاکستان کو چیلنج در پیر تھا یہ تمام چیزیں اور اس کے بعد مولانا فاصل رمان پہ بات کریں گے جنہوں نے دھاندلی کے خلاف تحریک کا اعلان کر دی ہے اور پاکستان میں سٹیبل گورنمنٹ بننے جاری ان ویڈر قومہ میں کتری سٹیبل گورنمنٹ بننے جاری ہے